بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیئر سٹوڈینٹس میں ہوں محمد عریف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل عارف دا ایجوکیٹر دیئر سٹوڈینٹس میرے چینل کو لائک سسکرائب کیجئے اس کو شیئر کیجئے اپنے فرن این فریمڈی کے ساتھ بیل آئیکن نوٹفکیشن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو سر سے پہلے آپ تک پانچیں یہ سٹوڈینٹس آج ہم علامہ اقبال اپنگ انیویسٹری ٹیکس پوڈ ڈیویلٹمینٹ پارٹ ون درسی کتب کی تیاری جس کا کورس کورڈ ہے سیکس ڈیبل فائیو ٹو ایم ایڈ لیول اس کا لیکچنی نور آر پڑھیں گے جس کا انوان ہے درسی کتب کی منصوبہ بندی پلاننگ آٹ ایس پوک اب ہم دیکھتے ہیں کہ درسی کتب کی منصوبہ بندی کیا ہے درسی کتب پر کم شروع کرنے سے قابل ضروری ہے کہ اس کی تنظیم و ترطیب کے بارے میں مکمل منصوبہ بندی کی جائے مطن کی ڈیزائننگ سے مراد طلبہ کو پانے کے لیے ملمات کے میز چند ایک ٹکڑے لکھ لینا نہیں علاکہ بیشتر لوگ اس مطن کو ڈیزائننگ سمجھ لیتے ہیں مطن کی ترطیب حقیقی میں دران تعلیم ذہنیہ موار کے انجام دے کی ترطیب پر رکھی جاتی ہے لہٰذا مطن کی ڈیزائننگ کے لیے اس پیلو کا جاننا بہت ضروری ہے قومی نصاب کی خاکہ سازی ویسٹ بیری نے نصاب اور درسی کتب کے مبین تعلق کو بڑے انچینداز میں پیش کیا ہے وہ کہتا ہے کہ درسی کتب نصاب کی تعریف ہوتی ہے لیکن پاکستان میں اکثر بیشتر پبلیشر درسی کتب میں نصاب کے مکمل ترجمانی نہیں ہو پاتی وفاقی وضایت تعلیم کی نیشنل ایڈوکیشن کانسیفیس پارشات بھی اس پر تصدیق کرتی ہیں لیکن پاکستان میں پرائیمری تعلیم کی ترقی کے لیے جاری پروگرام پر انسٹیٹویشن آف انٹرنیشنل ریسیت جو ریپورٹ جاری کی ہے اس میں درسی کتب کی تیاری کے حوالے سے اس قسم کی باتوں کی نشندے کی گئی ہے اسی ریپورٹ کا ایک پیرا گراف زیر میں دیا جا رہا ہے دیگر بہت سے موالک کی طرح پاکستان بھی ٹیکس بوک اور دیگر نصاب کی معنیز کا انداز کے لیے سخترین اور سائنسی عمل کے ذریعے سکول میں ازماشی اور نظریات سانی کرنے کے بجائے مطلعی فراہ پر انسار کرتا ہے جس سے مواد کی تاثر میں فرق آتا ہے اور طلبہ کی تعلیم متاثر ہوتی ہے پاکستان کی پرائیمزی سکولوں میں طلبہ کی ناقص تعلیمی کرگردگی اور بڑی تعداد میں ڈراؤپ آؤٹ یعنی تعلیم حدوری چھوڑ دینے کے پیچھے بھی ایک بڑی وجہ ہے پاکستان میں نصاب اور درسی کتب کی تیاری کی صورتحال نصاب کے کمیاب اور سمر آور نفاظ کے لیے ضروری ہے کہ درسی کتب تیار کرنے والے اور ساتھوں کے درمیان قریبی تعلقانی کے جائے پاکستان میں تعلیمی عمل کے انہی اہم ستونوں کے درمیان بہت فیصلیں موجود ہیں یہی باد دوری کا کمی نصاب کے مکمل نفاظ میں بہت بڑی رکاوٹ ہے یہاں پر نصاب سازوں اور درسی کتب تیار کرنے والوں کے درمیان معصر بارمی تاریون بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے کمی نصاب کمیٹی اور کمی نصاب کے شعبے سے وبستہ ماہری نصاب یا صوبائی نصاب سینیٹر شال ہی درسی کتب کی تیاری کی عمل میں شریک ہوں یہ صرف سپاشات پیش کرنے پر اتفاق کرتے ہیں اور دوسری جانب ٹیکس بک بورڈ کا عملہ کبھی کبھار ہی نصاب سازی کے میٹی کا رکنگ متخیب ہونا پاتا ہے درسی کتب کی تیاری میں چیئرمین بورڈ کا کردار بورڈ کا منتظم آلہ یا چیئرمین ان سے باست کیاری نظم چیئرمین بورڈ کی اخترات و ذمہ داریاں کچھ یوں ہیں چیئرمین پرنسپل ایگزیکٹیو افیسر کے طور پر بورڈ کی سربرائی کرے گا اور اس بات کی یقین ہی بنائے گا کہ بورڈ کے تمام افضل عملے سواپی جانے والی ذمہ واریوں کو احسن انداز میں انجام دیں چیئرمین بورڈ پالیس سازوں کے درمیان بھی کردار ادا کرے گا یہاں پر سوال اٹھتا ہے کیا چیئرمین بورڈ تاکی کی پالیسی سازی ڈاکٹر مظافر عباس کا جواب نفی میں دینتے ہیں کیونکہ تمام پالیسیوں وفاق وہ سبائی سیکٹریٹ سے جاری ہوتی ہیں یہاں تک بورڈ چیئرمین کا تعلق ہے وہ تو پالیسی سازی کا اختیار کر کہ بورڈ کے ڈاکٹر کے مسائل سے استعمال کرتا ہے پالیسی سازی اس معاملے کو جاگر کرنے کے لیے ہم بورڈ کے حوالے سے پالیسی سازوں کے متعلق پہلو کی پریشت کی صورت میں یوں پیش کر سکتے ہیں مصنفین کی تائیناتی درسی کتب کی تیاری اشاتی کام سانپنا دسی کتب کی مارکیٹنگ بورڈ کے حوالے سے فیصلے متجبالہ پہلو کے اندر پالیسی سازوں پر بڑا اہم کر داردہ کرتے ہیں کسی بھی شعبے کے کسی بھی اناڑی کی طرف سے لیا جانے والا غلط فیصلہ پورے نظام کو برباد کر سکتا ہے بدکس میں تیزے پاکستان میں سبائی بورڈ میں اکثر بشتر اناڑی لوگوں کو پالیسی سازی کا اختیار دے دیا جاتا ہے یہاں ہمیں ایسے مارے تعلیم کی ضرورت ہے جو نہ صرف بہترین متقضیم ہوں والکے اجتاعت و اخترات کے لیے تحقیقی فکر بھی رکھتے ہوں اس اس لئے میں وائل بینک کے تاؤن سے پلائی پائن میں شروع کی جانے والے درسی موات کی بشتر پروجیکٹ کی مثال دی جاتا سکتی ہے اس منصوبے کی کمجابی کے پیچھے ٹیکس بس بورڈ میں اتدائی سے لے کر اعلیٰ درجہ کے اتظامی سلاتیوں کا بہت بڑا کردار ادا کیا درسی کتب کی تیاری اور پلیسی سازی اس درسی کتب کی تیاری میں پلیسی سازی کے کردار بزار انتہائی اہم ہوتا ہے اور یہ ذمہ داری ہماری تعلیم ہی کو حاصل روح کے مطابق انجام دے سکتا ہے حیرت پاکستان میں یہ سوی ارتعال تصالی باکش نہیں ہے یہاں پارمائر مضمون کو تو زیادہ اختیاری حاصل نہیں حالانکہ اس کا کردار کتاب سازی میں سب سے اہم ہوتا ہے جانکہ اختیاری نہیں کہ وہ کیا کردار ادا کرے گا بورٹ کا انتظامی سربراہ یعنی چیئرمن خود آلہ اکام کی پلیسیوں کے پرکار بند ہوتا ہے جبکہ کوئی پلیسی مستقل نوحید کی نہیں بلکہ ہنگامی طور پر اقتماد کی جاتے ہیں بورٹ کے مملاعات میں سب سے زیادہ کنٹرول وفاقی اور صحبائی حکومتو کا ہوتا ہے بورٹ ازادان طور پر فیصلہ بھی نہیں کر لے سکتے حالانکہ بورٹ کو قانونی طور پر خودمختار درجہ ہونا چاہیے درسی کتب کی تحاری کی اموار بشتر، اسادزہ، مہرین، تعلیم، مصنفین اور دیگر کتب لکھنے والے پینل کا خیال ہے کہ درسی کتب تحرین نہیں کی جاتی ان کتابوں کی نصاب کے این مطابق معاہن کرنے کے کوشش کی جاتی ہے درسی کتب کی منصوب بندی اور تحاری کے حوالے سے جمل منصوب بندی درکار ہوتی ہے اس میں تمام پیلوں کی پلاننگ شامل ہوتی ہے جس میں نصاب، مواد، شیطاتی، نفسیاتی، نتاج، مہاتک، تعدار، حقائق، تصورات و عرق مطلب میں شامل کر جاتا ہے پڑھا جانے والے حصوں کے لئے اسنانی میٹ، مطالع، تحریر، حساب کتاب، مشک میں شامل کی جاتی ہے انصاب کے حال، اسباب، نتاج، موازنہ، تقابلی جائزہ، اہنات، دیلی اہنات کے ذریعے، ساختی، منصوب بندی ہوتی ہے پیل اسنانی منصوب بندی کی بہاری آتی ہے درسی کتب کے مواد کو انسیکلوپیڈیا کی طرز پر مرتب کرنے کے لئے ضروری ہے کہ اس میں علم کی بنیاد پر حقائق تصورات، معارض اقتدار، روائے شامل کر جائیں اس میں مطالع، دور، دوبارہ تحریر کرنا، یاد کرنا اور ان کو جیسی آسانویٹ ہونی چاہیے درسی کتب کا ڈانچہ مسائل ان کے خلقی تقنیق اور بنیاد مناکہ تشکیل دیا جائے درسی کتب میں عواب اور تصویر کے لئے ضروری ہے کہ نظریات اور تصویرات پر بڑے واضح ہوں یعنی ان پر تصویر کرنے والے الفاظ اس لیے پڑھے جانے کے قابل اور سمجھانے کے قابل ہوں درسی کتب میں پیش کی جانے والی موضوع زبان اور مقالق اس لیے پیش کی جانے والی وضعات موضوع کے آئین مطابق ہونے چاہیے اس کے ساتھ کے علم سے بھی تعلق بھی اقرار رکھنا بہت ضروری ہے یاد رہا کہ مطلب میں صرف طلبہ کی ہی انعظم کیلئے نہیں بلکہ یہ اسادہ کا بھی اہم تدریس ذریعہ آتا ہے اس لیے طلب علم کو پتہ ہونے چاہیے کہ اس نے مطلب کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے جبکہ اسادہ کو چاہیے کہ وہ طلب علم کے سوالے سے علمانہ نقاط فرام کرے لہٰذا اس سلسلے میں تجویز دی جاتی ہے کہ گویا طلبہ نقاط اور اسادہ سادہ کو درسی کتب میں شامل کر جائے جبکہ کتاب لگ ورک موجود ہونے چاہیے جس پر اضافی نوٹ اور ڈائی جی تجویز کی جان سکے درسی کتاب کی تجویز کے لیے ضروری ہے کہ اس سے شویر مکمل تربیت حاصل کر جائے لیکن بدقسمتی سے ہمارے ملک میں اسے سنجیدی سے نہیں لیا جاتا ہنوہی ملک میں موجودہ ٹیکس بک بوٹ اپنے عملے کی تربیت پر خصوصیتی آن دیتے ہیں نیچی پبلیشورٹ کا بھی درد سار نہیں بلکہ یہاں صرف کس عمر کی ہے کہ ایسے اداریں قائم کے جان جو درسی کتاب تجویز کرنے کی تربیت فرام کرے اور یہ لازمی کہا دیا گیا ہے کہ کم از کم سکول سطح پر کوئی مصنف گیا تربیت کے درسی کتاب تحرین نہ کرے ڈاکٹر اتش دورانی نے درسی کتاب تدین کے لیے متجدل نکات کی شاندی کی ہے جن کا ذکر بعد کے لیکچرز میں کیا جائے گا دیر سٹوڈینٹس یہ تھا آج کا ہمارا لیکچرز اقتتان بزید ہوا اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازہ چاہتا ہوں اسلام علیکم خدا حافظ